آلو فرمز ویلکم ٹو اوہر چینل دوستو میرا نام علی اہدار ہے میرا نام وکار ہے مہا بھارت کا سیونٹی فائب اپیسیوٹ دیکھ رہے ہیں لاشٹ میں ہم نے دیکھا کرنا کو تھوڑا احساس ہوا اور اپنے ماں باپ کے پاس گیا لیکن اس کا باپ ابھی بھی اس کو مطلب نسیت کر رہا ہے کہ بیٹا تم ادھرم کے ساتھ نہیں ہونا پاپ مت کرنا اور دان کرو اور اس کے بعد کنتی جی بھی اپنے نئے محل میں گئی ہے تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے باقی تو بڑی پ خیر ہو جائے تو پھلے کھنے موسیقی 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 پرکاشیت ہوتا ہے موے ہوتا لگیا اب ساہ دیو ہم آبسیہ تک رکھنا کس کو اس بابن میں کیوں بیارت چنتہ کرتے ہو یہ ویچار کرو کہ اتنے ادھیک درپن لگیں اس بابن میں نکل کو کتنا سکھ ملے گا ویسے پرشن تو واسطوک ہے پروچے ام آبسیہ کی رات میں بھون میں پرکاش کس پرکار پہنچے گا مشالے تو جلانی ہی ہوں گا نہیں نہیں یوو راج میں اما وستے سے پورو ہی کوئی نہ کوئی اپائے اوشے ڈھونڈ لوں گا موسیقی موسیقی ماتا شریف موسیقی موسیقی پروچر سے کہنا بھول گئی کہ وہ دیا کہاں اسطحپت کرنا ہے موسیقی 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 اللہ حرکتہ ہے وہ آگے ہیں کہ وہ آتما ہم نے وہ لوگوں نے بنایا تھا ہم نے یہاں چین کل گا ہم نے یہاں چین کل گا اور یہ خورتے چالے رہا ہوں کب کو نہیں آہ ہاں سبٹی جا رہی ہے جنگی پوچھا پھونٹی ہی ہے اب کل یہ دانس نہیں کردے آہ ہاں ہی دانس کر رہا ہے موسیقی 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 کونٹو جی پاؤں چلا بھو دانس کرندی کیا ہوا پروچن شما کیجئے مہرانی دیا ہاتھ سے گر گیا یہ تو اپشکن ہو گیا پروچن جس کے ہاتھ سے دیا گر جائے اس کے لئے شب نہیں ہوتا اب دیا پنہا چلا کر دوار کے پاس ہی استھاپت کر دو جو آدیش مہرانی کسی مندیر کا آدھار اس کے ستمہوں پر ہوتا ہے اور مندیر کی پویترتا اس کے گرفگلی میں بیٹھی ہوئی پرتیمہ کے کارن ہوتی ہے پیتا سکی مندیر کا ستمہ ٹوٹے اس کا دکھ نہیں کنٹو گرفگلی کی مورتی کھنڈی تھو تو آدھار میں ہوتا ہے مندیر کا آدھار دمب ہے اس مندیر کے بات کر رہے تھا انگراج وہ تو میں نہیں سمجھ پایا مہامندی جی کنٹو انگراج بہت ادھک دکھی پرتیت ہو رہے جیسے نرک یادنا بھوگت رہے ہوں دوریو دھن کے شکروں تو اوشی پانڈا ہو گی کنٹو انگراج بہنے مندیر کے اس طرم کیوں کہیں گے کرب گرہ کی مورتی کھنڈی تھو بھوٹ تو مجھل دلکتا ہے سمجھ گیا انگی چاہاں بھوٹ وہ پانڈوگوں کی مانکہ کے وشے میں بات کر رہے تھے بخورت بھوٹ بھابی شریہ اوام پاسکو بھائیوں کی حجیہ کروانے والا بھوٹ مجھے شکر ہی تاتھری سفافاتھا کرنے کو گے بھوٹ جی کو تو سمجھ آ گیا انہوں نے بول دیا میں تاثیر سے بات کروں گا بھڑا ہم تو چاہتے ہیں کہ کچھ یار اچھا ہی ہو ایسی کوئی بھی مطلب انہونی نہ ہو جس سے نقصان ہو اور پانڈو جو ہیں سارے بھائی یار وہ بچ جائیں بھائی کہ آج شاکونی کے چیلے کی جو ہم نے پھڑ پھڑانا دیکھا رہا ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے جس طرح باتیں بدل رہا ہے تو اس کو بھی یار تھوڑا وہ سبق ملنا چاہیے بڑا وہ بھی چال باز ہے شاکونی کا جو بھی شاگردے یا جو بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے بھائی اس میں آٹومیٹک کے لیے وہ حرکت ہے نوطلب آ جاتی ہے تو یہ تو واقعی میں شاکونی جیس آئی ہے دیکھتے ہیں ویدر جی اس بارے میں کیا کرتے ہیں اور ابھی یار کشنا جی پتا نہیں پھر سے کہاں چلے گئے یار ہمیں ان کا ہی انتظار تھا کہ وہ آ جائے اور کچھ تھوڑا بہت پوزیٹیو ہو جائے محول دیکھیں گے نیکس ٹی پیٹھوڑ میں